وہ نے ولی گفتہ کے لئے ساپکتا کرتا سا باف جنا حق ہمدیاں اس طرح بھائی اور شھے ہیں لیتے delsا کے لئے اس پر پڑی با کہو Philس اوپو نے بھی علیہyty اور شائع دیکھ بھی مشاہ دن ناؤں لہذاанием کسی کچھ اچسان لگا پھرالشار ہے انہوں نے پر میں انہوں نے چھٹی ہے اللہ مروایاں چتر مروایاں بڑا زلیل کتاب ہیں لیکن میں انہوں نے چھٹی ہے انہوں نے پیار رکھا ہے محبت رکھا ہے انہوں نے ایک دنی کیا سی میں کہا میں تیرے نموخلص ہاں بس اور میں موخلص ہاں گا اور اللہ دیو کمنا کبر دیکھ کرنا دیکھنے نموخلص ہاں گا جی تو دیکھ رہا ہم انہوں نے روٹی کھوائی جائے گی تو میں ہی روٹی ماندگار دے گی میں چوتیلہ بلا گا دو درجیں تو مجھے انڈے بنانے پڑتے ہیں پندرہ بیس پراتھے پریلی کے لیے چائے بھی بہت زیادہ مرد دو تین کلو دودھ کی بنانے پڑتی ہے کیونکہ چائے بہت پیتے ہیں نا تو باقی جو ہوتے مرلپ چانے بھونگ نان وغیرہ وہ کچھ میں باہر سے منگوالیتی کیونکہ میرے سے اتنے نہیں بنتے نا تو وہ میں تھک جاتی ہوں اس کے بعد جب ایک بجے کے بعد میں فری ہوتی ہوں اس کے بعد پھر دوپیر کے کھانے پر لگ جاتی ہوں تو پانچ بارے تک کیونکہ وہ تین چار گھنٹ تو میں تیار کرتی ہوں وہ کھا کے پری ہوتے ہیں تو پھر میں رات کو تکیبن تین بجے سوتی ہوں مطلب دو تین گھنٹے ہوتے ہیں میرا سونا آپ لین میں کیا دیکھا دولت دولت تو نہیں دیکھئی ہوں دولت چھوڑ سب سے بڑی یہ دولت ہے جارہ پہلوان میں ساتھ موجود ہیں دھائی سو کلو ان کا وزن ہے اگر ان کے میسیس کے وزن کی بات کی جائے ان کا صرف پچاس کلو گرام وزن ہے خوبصورت بیوی انہوں نے حاصل کی دو بیویاں چھوڑ کر اور یقین یعنی ہے اس بیوی کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جلے کٹی پولیس کی مارے کھائیں کیا کچھ برداشت کیا پھر جا کر خوبصورت حسین ترین بیوی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ان کے اگر خوراک کی بات کی جائے تو بکول ان کے ایک وقت میں بیس سے پچیس نان کھاتا ہوں اور اگر پائے کی بات کی جائے بوم کی بات کی جائے بکرا ایک وقت میں پوری دیگ میں حضم کر جاتا ہوں ان سے بات کروں گا کہ ان کی بیوی کے چوبیس گھنٹوں میں سے کتنی دیرے آرام کرتی ہیں کیونکہ ان کا ناشتہ بنانے کے لیے کم از کم چار گھنٹے پہلے تو ان کوٹنا پڑتا ہے دوپیر کا کھانا تب بنانا شروع کرتی ہیں جب یہ ناشتہ کر کے فری ہوتے ہیں چوبیس گھن اسلام علیکم وآلیکم اسلام پہ ان کی آلے سر خیریت سے ہیں شکر الحمدلہ بجھا نیون تب بید آپ کی ٹھیک ہے اے ون نظری آرہی طرح یقین کہ وہ ہاتھ تھوڑا سا کچھوڑیں گے تو نہ نیتے ایسے کبھنے اتنی خوبصورت بیوی آپ کو مل گی ماشاءاللہ پہلی دونوں کو چھوڑنے کا مقصد ہے کہ صرف ان کو حاصل کرلوں میں ان کو حاصل کرنا نہیں انہوں نے بھی ضرورتاں دیتی ہیں پیار دیتا چاہت دیتی ہر چیز انہوں نے پوری کی تھی پر انہوں نے تبید خراب سی میں فیر تبید خراب کھر دیتی ہوں لیکن جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا وہ بھی تو اچھانے کیا رہا ہوں نے آپ کو جیل بیج دیا جیل نام روائیاں چتر مروائے ہیں بڑا ضلیل کتاب ہیں لیکن میں انہوں نے نہیں چھٹیا انہوں نے پیار رکھا محبت رکھا انہوں نے ایک در نہیں کیا سی میں کہا میں تیرے نہ مخلص ہوں بس اور میں مخلص رہاں گا اور اللہ دی اکمنا کبر دیکھ کرنا دیکھنے انہوں نے مخلص رہاں گا جیتے روٹی خواہی جائے گی تو میں آسکار روٹی ماندگار جائے گی میں چوتیلا بلا گا نہیں تو ان کو سارا دن ایسی گزر جاتا ہوگا ان کا آپ کو میڈ وغیرہ بھی رکھنے ساتھ چاہلے ان تو ہاتھ تو بٹا ہے تو دو میڈے پھر بھی نہیں معاملہ سیٹل ہو رہے نہیں میڈے میں نے سمال دیا کار نے سمال دیا کھانا تو ان کی ذمہ داری ہے کھانا ہی تھی ذمہ داری ہے میں نے پکا کے دے دی تو میں کھانا ہوں باروں میں یہ آندا ہے صحیح ہے اچھا شادی پہ تو آپ کو بڑا لوگ سوچ ملکے بلاتے ہوں گے نا کارڈ پہ لکھتے ہوں گے خصوصی ایک آدمی وہ بھی آپ کی میسیز کو اگر وہ لکھیں کہ میں ہلو ہے تو اس کا مذلہ ہے پورا محلہ پورا محلہ کوئی بلات نہیں نے انہوں نے پہتا ہے کہ کھانا ہی بڑا ہے نہیں وہ بھی سوچتے ہوں گے نا آپ سوچتے ہوں گے کہ پانا نہیں غریب آدمی بیٹی چھا دی ہے بیٹے دی کنی مشکلہ نے کھانا تیار کیتے ہیں کہ وہ اشادیوں پہ ہم لوگ نہیں چاہتے نا جو ان کے مطلب اچھے خاندان میں کوئی اچھے لوگ ہیں وہ دوست ہیں ادھر جاتے نا پھر کھانا آپ کو پتا ہے ایکسٹر ہوتا ہے ماشاءاللہ میرے میاں کی فراغ ہے اور سب سے پہلے جو محبت ان کو آپ سے بھی آپ کو انسی ہو بھی کس طرح حصل کیا آپ کو کس طرح انہوں نے ملے اور ملاقات کی بھی کہ بہت دھوکے میں رکھا کہ بعد میں سہی نکاح کے بعد وہ کچھ بھی سمجھ لو دیکھو انہوں نے مجھے دیکھا تھا کہیں شادی پہ پھر انہوں نے مجھے پسند کیا میرا نمبر ڈونڈا پھر انہوں نے مجھے بھی ہوگی لیکن وہ جب میں نے کیا ہوا کہ میں نے پورا نہیں دیکھا تو فیس ٹو فیس کیونکہ تب یہ باہر تھے نا سعودیہ میں تو جب یہاں پاکستان میں ہے جب سعودی میں تب میرا نکاح ہو چکا تھا تو جب میں نے ان کو بالکل سامنے دیکھا تھوڑا سا شعورت لگا لیکن ایسی پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ تو توہین ہوگی محبت کی بھی اور شادی کی بھی کہ یہ تو کیا ہوا کہ میں ہیلڈی ہے تو ان کو دے کے میں چھوڑ جاؤں تو ایسی بات نہیں لیکن اللہ کیا ہوا مجھے کھانا ایکسٹر بنانا پڑتا ہے سچ بتائیے گا کتنا بناتی ہیں دن میں صبح انڈے کتنے دوپہر میں روٹیاں کتنی رات میں سارا دن کی روٹین بتانی ہیں آپ نے سارا دن میں یہ ہوتا صبح فجر کی جب نماز پڑھ دے اس کے بعد میں سوتی نہیں کیونکہ میں لگ جاتی ہوں کھانے میں سوئے ہوتے ہیں بیٹی بھی سوئی ہوتی ہے تو دو درجیں تو مجھے انڈے بنانے پڑتے ہیں پندرہ بیس پراتھے پیر کے لیے چائے بھی بہت زیادہ مرد دو تین کلو دودھ کی بنانے پڑتی ہے کیونکہ چائے بہت پیتے ہیں تو باقی جو ہوتے مرلپ چانے بھونگ نان وغیرہ وہ کچھ میں باہر سے منگوا لیتی کیونکہ میرے سیتنے نہیں بنتے نا تو وہ میں تھک جاتی ہوں اس کے بعد جب ایک بجے کے بعد میں افری ہوتی ہوں اس کے بعد پھر دوپہر کے خانے پر لگ جاتی ہوں تو پانچ بہے تک کیونکہ وہ تین چار گھنٹوں میں تیار کرتی ہوں وہ کھا کے پری ہوتے ہیں تو پھر میں رات کو تین بجے سوتی ہوں مطلب دو تین گھنٹے ہوتے ہیں میرا سونا دنیا کے واحد آدمی ہیں جن کی کھانے کی ریسیبی بتانے میں ان کو پندرہ مل لگ گئے پولیس والے پکڑ کے لے گئے آپ کو سپورس کرتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو کیا بار بار آنکھوں کے آگے سین آتا تھا کہ نہیں یار نہیں چھڑنا اس کا مخلص پن اچھا اس کی محبت اس کی چاہت بیکھو نا کہ انہوں پتا سی میری دو شادیاں اندے باو جود ہیں انہوں گیا نہیں میں تیرے نالا انہوں نے کہا میں انہوں نہیں زلیل کیتا انہوں بھی رسوا کیتا زلیل کیتا میں انہوں نے کار جندہ سی و پولس لہے اندی سی میں اسو چھالا مار جندہ سی دووراٹا پھنجندہ سی کس طرح واقعی صحیح بارا تھی 1 نے کہا چھلتا ہوا ہے پر انہوں نے شرحیاں میکہ تینوں نہیں شرحیتنا پولس سے آخر آخر کاار مانو پھڑھ لیتا اچھا میں نے کہا ایک کوئی شرط ہے انہوں چھڑ دے میں اینوں نے چھڑ دے دنیاں ادھر ہو انہوں نے ادھر ہو جی انہوں نے چھڑ دے ڈنڈے انگینات کھائیں ہیں ٹوٹے ہیں ڈنڈے مرتے انگینات میہہ کنا مرے انہوں نے آخر چلان کر چلاند پر آنیوں نے پر میں اینوں نے چھٹیا آگے شادی کا ارادہ تو نہیں ہے نہیں شادی کا ارادہ تو نہیں ہے کرنے دیں گے ان کو آپ کٹ کے کئی پھینک نہ دوں کٹنے کے لیے تو کچھ چاہیے کبھوں میں ڈونڈ لوں گی نا کوئی کلوار لگی اسی بھی لگی اب دونوں بیویاں آپ کو دیکھتی ہوں گے سوشل میڈیا پر کچھ کسی کا میسیج آیا کسی نے راپتہ کیا کہ معذرت گلتی ہو گئی آپ یہ مانگ دیں کہیں آپ کو معاف کر دیں آپ کو خرچہ دیں خرچہ دیں اچھا آپ ان کو یہ سمجھیں کہ صرف ان کا ویٹ ہی ہے اگر ان کی دولت کی بات کی جائے تو شاید اس سے زیادہ دولت ہو ان کے پاس ماشاءاللہ کروڑوں میں ان کے گھر ہیں گاڑی ہیں ان کے پاس اپنی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سیکیورٹی کے سپروائزر بھی ایک سوسائٹی میں سر اپنا وہ بھی بتائیں نا ایک دوسرا روح بھی کہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ اگر میں کھاتا ہوں تو پلے سے کھاتا ہوں اللہ نے فضل کرنا کوئی بندہ انگل نہیں میٹھتے چھوک دا پوری برادری پوری دنیا نا بتا ہے کہ ملک ایک ون من شہ ہو گئے اسی آپ جا بندیاں نا ڈیلی کھوا کے سوننے ہیں اور اگر جین منیں میری برادری میرے پہن پراہ میرے رشتہ دار میرے ماں میرے چاچا نا تو کوئی بندہ پہنچے لوگیں میرے بارے چھو تو جا رہا کھان دا ہے وہ کہنے کہ نہیں وہ کھوا نہ لائے وہ بندیاں نا کھوا کے سوندہ میرے دو سباہ میں نے کھال کر دیں ایتھے یار برگر چاہی دیں میں ایتھوں بیٹھے دیں برگر کھال دیں میری سجن کھال کر دیں یار آئی پوان کھڑائی کھانی ہے میں کھال کر دیں ہوں تجھا کہ میرا نام لائے کھڑائی لے سب انہوں پتا ہے کہ میں چاہت دب کھاؤں زبردست میں نے چاہت چاہی دیں کتنے سوٹ لگتے ہیں ایک ٹائم پر دو سوٹ لگتے ہیں دو سوٹ دو سوٹ لگتے ہیں دو سوٹ لگتے ہیں اس لئے اس کو پتا ہے کہ یہ رشتہ داری چھوڑ کر جا سکتے ہیں باہر والے درزی تو چار چار پانچ پانچ سوٹ لگتے ہیں ہنیمون پر کبھی گئے ہوں ہنیمون پر کبھی گئے ہوں میں اپنی بیگم نے نران کے گانا لے ٹھیک ہے وہاں پر جب پہنچے ہوتل میں صرف آپ پر سٹے تھا نہیں ہے کہ دو سوٹ کیونکہ ہوتل نے انتظامیاں نے کھانا دیار کرنا پھر لے پھر پا ٹھیک گئے ہیں ہونی students کے ہوتل جاتا ہوں ہوسٹیں mijnانوان ہوں اس پانچی دے میں جب ا National Kitchen اور وہاں مہجعار کیوں پاہی گئے ہیں مہم Имraw برہ سے زے پانچ میٹ کے بعد کچھ کھانے کھوں کچھ کھانے کھولس یہ بھوک لگتی بھی نہیں还是 pays برہ قل مجھے بیٹ نہیں دیکھتے میں ٹی وی نہیں دیکھ سکتی موبائل نہیں چلا سکتی یہ مجھے مائکہ کبھی لڑائی ہے ہماری اللہ نے کاریارسی کبھی ہوئی نہیں کبھی تھوڑی بوتی ہو جائے میں خود ان سے لڑتی ہوں مجھے مائکہ بھی نہیں چاہنے دیکھتے آپ لین میں کیا دیکھا دولت دولت تو نہیں دیکھتے دولت تو نہیں دیکھتے سب سے بڑی یہ دولت ہے ایتی بڑی دولت نظر نہیں آرہی آپ کو آپ کے پاس تو دو دولتیں ہو گئی ایک کیش میں ہو رہے گی صحیح ہے صحیح ہے سر آگے کیا پلانز ہیں کم کرنا ہے یا ہی ہی رہنا ہے نہیں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے آپ لوگ جب انٹرویوز دوبارہ کرنے آئیں گے تب اس میں آپ کو مرلک کے اچھا ان نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جارہ صاحب ان کے بقول ہیں کہ میں اپنے آپ کو کم کروں گا اپنے وجود کو سر اس وجود کو کم کرنے کے لئے کہاں دکھائیں گے یوٹیوب چینل کا نام کیا ہے میرا جارہ پیلون چینل ہے اور بابی کا بابی در جنت فاطمہ ٹھیک ہے لوگوں کو پیغام دے دیں لوگوں کو پیغام احبی ہے کہ خوش رو باد رو جنہا کمیٹمنٹ کرو پوری کرو کسینا دگا نہ کرو لوگوں کی بیٹی ہیں اگر کسی دن دوستی رکھی پیار رکھی تو انہیں شادی کرو بلکل ٹھیک ہے جی جارہ پیلون صاحب کا پیغام آپ نے سن لیا اور ان کے چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے ان کے یوٹیوب چینل کا لنک ڈسکرپشن میں نیچے مینشن ہوگا لازمی جائیں سبسکرائب کریں اور ان کی ویڈیوز کو ریگلر دیکھتا رہیں اپنے مزبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ